اس کے بعد ایک سوال سسا فراور ایسی نے پوچھا ہے شیخ انہوں نے پوچھا ہے کہ کلیمہ جو سو بار پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت بھی بیچ میں بات نہیں کر سکتے کلیمہ جو سو بار پڑھتے ہیں سو بار پڑھیں کا ذکر حدیث کے اندر ملتا ہے اور کلمات آپ پہ اس کی فضیدت بھی بیان کی گئی ہے تو ان کلمات کا جب ہم ورد کریں گے یعنی جب ہم ان سے پڑھیں گے تو درمیان میں ہم بات نہیں کریں گے بات کرنے سے وہ سسرا ٹوٹ جاتا ہے اور اس بات کا خاص خیال لگنا چاہیے کہ یسے ہم اپنی حفاظت کے لیے سو بار تو وہاں پہ ہم اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ بیچ میں سسرا نہیں ٹوٹنا چاہیے سسرا ٹوٹنے سے آپ کی عدد مکمل نہیں ہے آپ کی عدد آدھی رہتی پھر آپ نے جو مکمل بات میں جو پڑھا وہ الگ عدد بنی یعنی گویا دو بار آپ نے اتنا اتنا پڑھا ٹوٹل مکمل ایک بار نہیں ہوتی ایک بار بنی چاہیے جی جزاکلاو خیشک